گورنر پنجاب کی پرنسپل ایچیسن کالیج کے خلاف انتقامی کاروائی مائیکل تھومسن کے خلاف غیر قانونی اقدامات پر والدین کے احتجاج گورنر ہاؤس کے سامنے بلیگو رحمان کے خلاف مظاہرہ والدین نے پوشٹر اٹھا رکھے تھے پہلیم کے میدان سے سیاست ختم کرو مائیکل تھومسن کو کالیج میں واپس لاؤ کے ناریب پرنسپل ایچیسن کالیج مائیکل تھومسن کی اٹھائیس روز کی ایکس پاکستان نیف منظور گورنر پنجاب نے ایکس پاکستان نیف منظور کر لی مائیکل تھومسن کی غیر موجود کی میں آمنہ کامران اور خالد نون انتظامی فراہی سے سر انجام دیں گے لاہور میں دور پھرنے کا ایک اور دل خراش واقعہ نوہ کورٹ کے علاقے میں نوجوان دور پھرنے سے زخمی پتنگ بازی کے خلاف پولیس کے کاروائیاں فلوپ نوجوان زخمی ہونے کے بعد کاروائی پولیس نے پتنگ بازی کرتے ہوئے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا پتنگیں اور دوریں برامل پنجاب کی سولہ ترقیات اسکیموں کے لیے بہتر عرب کے فنڈز منظور کچم بطا قصور فیروزپور روڈ کی بحالی اور بہتری کے لیے آٹھ ہرہ بکتالیس کروڑ تھرچ ہوں کے راوان جوڑ تالیک سیٹی روڈ کے لیے ایک ارہ پچاملے کروڑ منظور چیرمن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نبیل احمد آوان کی زیر صدارت اشلاس میں منظوری سرکاری افسران کے لیے نئے جی اور کی تعمیر کا منصوبہ ڈی ایچ ای میں سرکاری افسران کے لیے ایک سو ستائیس نئی لگری گھر تعمیر کیا جائیں گے بورڈ آف ریویڈو نے سمری ایوان وزیراعلا کوئی ارسال کر دی افسران کے لیے فیکس دو کنال پر مستمیل گھر تعمیر کیا جائے گا لاغت کا تخوینہ پینتیس کروڑ پے لگایا گیا ہے بند روڈ کنٹرول ایکسس کروڑور منصوبہ چیلنج بن گیا ثابت نکٹان حکومت نے ڈیر ارب سے منصوبہ شروع کیا ساٹھ کروڑ جاری ہو چکے حکومت بدلتے ہی فنڈ رکھا ہے کانٹریکٹس نوے کروڑ کے مکروز کوریڈور کی فانل کاپٹنگ ساویس دین کا کام باقی منصوبہ مکمل ہوتا نظر نہیں آتا لاہور سمیں تمام اربن ایریا میں کورا ٹیکس لگانے کی تجویز تیار محکمان بلدیات نے پچاس سے پانچ سو روپے فی گھر ٹیکس کی تجویز بنا لی سیکرٹری بلدیات میاں شکیل احمد کی جانب سے تجویز تیار کی گئی دہی علاقوں میں پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کے تحت پہلے ہی یہ ٹیکس لاغو کیا جا چکا ہے ماہِ رمضان میں بھی ریلیف نہ ملا حکومت سستہ آٹا فراہم کرنے میں ناکام یوٹیلیٹی سٹورز پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ ستائی سو چالیس روپے کا فروک عام مارکٹ میں ستائی سو پچاس روپے کا تھیلہ بیچا جا رہا ہے ٹارگٹ پورا نہ ہونے کا خدشہ روان سال دس نہیں چار فیصد اضافی داخلے کرنا ہوں گے سکول ایڈوکیشن نے نئی داخلہ پولیسی میں نرمی کر دی سکولوں میں بچوں کی حاضری پچاسی فیصد رکھنا لازم قرار دو سو نو سکولوں میں طلبہ کی تعداد بڑھنے کی بجائے کم ہوئی دس بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف ایک ٹیچر ہے لٹی سٹی کی اندرگراؤنڈ وارنگ کی انسپیکشن کرانے کا فیصلہ لیسکو انسوی سے قبل وارنگ کی انسپیکشن کرائی جائے گی چھے سے آٹھ ماہ میں اندرگراؤنڈ وارنگ کا کام مکمل کیا جائے گا آئندہ بجٹ میں منظوبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے پانچ عرب رکھنے کی تجویز ٹیچنگ ہسپتالوں کے بلڈ بینکوں میں ڈاکٹرز اور عملے کی شدید کمی ٹیکنیشن کی پچاسی سے زائد سیٹیں خالی ہسپتالوں میں پینتیس بلڈ ٹرانسپیورین آفیسرز کی کمی محفوظ انتقال خون رقینی بنانے میں مشکلات جنرل ہسپتال سے ملحقہ عوامی کالونی غفظت کا شکار ہو گئی گلیوں میں سیورج کا پانی جمع عوامی کالونی میں بھی انتظامی مسائل کی بھرمار سیورج کا گندہ پانی گھروں میں گھس گیا فیروز پروڈ کا علاقہ کلم کا روڈ بھی گندے پانی میں ٹھوکیا کاروباری افراد اور مقین سراپا ہے تجاج میٹرو بل سرویس کے مختلف سٹیشنز کی برکی سیڑیاں خراب بزرگوں خواتین اور معذور افراد کو مشکلات سیول سیکٹیریٹ کے سٹیشنز کی برکی سیڑیاں کو ٹیپ لگا کر بند کر دیا گیا مسافروں نے فوری مرمت کا مطالبہ کر دیا سنگل سیلز ٹیک سوٹان کے ٹیسٹنگ کا آخری مرحلات بیانے ممبران شیف پرال ڈی جیز چیف کمیشنرز ویب ماسٹر سے تجاویز مانکی اخراجات میں کمی تاجوں کے لئے کاروبار کرنے میں آسان ہو کی لیسکو میں سرکاری کنیکشنز پر آور بلنگ کی ایف آئیے تحقیقات کمپنی میں پیپر ایم سی اوز کے تحت بھی آور بلنگ کو چھپانے کا انکشاف آپریشن کی تمام دفاتر سے ایم سی اوز کا ریکارڈ طلب ایف آئیے کی ٹیمی تشکیل متعدد دفاتر نے سرکاری کنیکشن کے بلوں کی ترمیم شروع کر دی ایک سائز افسران پروپٹی ٹیکس سے مطالق اپیلے سننا بھول گئے لہور سمیت پنجاب پھر میں دس ہزار شہنیوں کی اپیلوں پر فیصلے نہ ہو سکے سب سے زیادہ لہور میں چار ہزار پانسو اپیلوں پر فیصلے نہ کیا جا سکے ڈی جی ایک سائز نے تمام اپیلوں پر بروقت فیصلے کر کے ٹیکس وصولی کا حکم دے گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کارپائیاں ستانوے فوڈ پوائنٹس گوشٹ اور دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ انیس کو چھے لاکھ باسٹھ ہزار کے جرمانے آئیت کیا گئے تری سٹھ کو اسلاحی نوٹسیز چودہ کو وارننگ جاری کی گئی دو سو مردہ مرگیاں دو مند سے زائد ناقص آئیل ایکسپائر اشیاء طرف کی گئیں گردوں کی غیر قانونی فوڈ کا سکینڈل پولیس نے گینگ کے مزید چھے ارکان گرفتار کر لیے ندیم بھوٹا پرویز اجاز شہزادہ الطاق فیاسین شامل ملزم لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ورگلاتے تھے ایس پی اقبال ٹاؤن افلاق اللہ تارڈ کی پریس کانفرنس لاہور پولیس کا پتنگ بازی کے خلاف ٹریک ٹاؤن پچیس سن میں ایک ہزار دو سو پچاسی مقدمات درج ایک ہزار تین سو تیس ملزم گرفتار انیس ہزار شہزاد پتنگ کے برامت کی گئیں ادھر ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر اسوی کی زیرے صدارت اجلاس انصداد پتنگ بازی سے مطالق مشتقہ لائے عمل بنانے پر اتفاق پرویس الہی اور مونی سلاحی کو بڑا رلیف مل گیا سابق پر زریالہ کو پی پی بتیس گجرات اور مونی سلاحی کو پی پی ایک سو اٹھاون سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور پرویس الہی کی قریبی رشتہ دار خواتین بھی زمینی الیکشن لڑ سکیں گی ہوم سیکرٹی نورل امین مینگل کی اہلیہ اور بیمار بیٹی کے خرچے کا کیس ہوم سیکرٹی کے وقیل نے جواب جمع کروانے کے لیے لمبی تاریخ مانگ لی بچی کا عبوری خرشہ مقرر کرنا ہے لمبی تاریخ نہیں دی جا سکتی فیملی ارالت کے جائے شازیہ کوسر نے چار اپرل تک جواب جمع کروانے کے ہدایت کر دی مزیرعالہ مریم لواز کی ٹوینی سب انسپیکٹر یاسر نصیب سے ملکات ایم پی اے مالک وحید کے صلوق پر اظہار ندام کہا ایم پی اے مینے ہویا چیف منسٹر کانون سے بڑا کوئی نہیں ملک وحید کو بتمیزی پر شوک آس نارٹس چاری جھکنے اسمبلی نے ناکے پر اہلکاز سے بتمیزی کی تھی پنجاب اسمبلی کا اجراس الیکشن کمیشن ٹی سی بھی حلقہ میں دوبارہ گنتی کا اختیار رکھتا ہے سپیکر کی رولنگ اپولیشن لیڈر نے خان بہادر ڈوگر کے حلف کو غیر آئینی قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا احمد خان ڈی ایس پی کی بدتمیزی پر برہم ایوان میں تحریک کے استحقاق پیش کریں سپیکر ملک محمد احمد خان کی تجویز وزیر خزانہ مجتبہ شجاہ نے کہا اپوزیشن لیڈر سے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے تھی موسیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا چوتھا اجلاس غندوں خریداری عادی کے نمور پر پالسی ساسی کے لئے کمیٹی قائم مریم نواز کے زیر صدارت پنجاب انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جائسہ اجلاس اگریکلچر فود ڈراغ اتھارٹی کمپلیکس کی تکمیل میں تاخیر پر تحفظات وزیر اعلیٰ کا کینسر سرطال لاہور کی مقررہ مدت میں تکمیل کا حکم وزیر اعلیٰ سے چیئرمن چانہ سٹیٹ کنسٹرکشن وانگ یا ڈونگ کی ملاقات سرمایہ کاری کے فروغ پر بات ٹیپٹا کے موجودہ اداروں میں بہتری لائے بغیر کوئی نیا ادارہ نہ بنانے کا فیصلہ وزیر سنت و تجارہ شافہ حسین کی زیر صدارت اجلاس ٹیپٹا کی جاری ترقیاتی سکیموں پر پیشفت کا تفصیل جائسہ لیا سباہ وزیر بیت المال سوہیل شوکت بٹکا کوٹ لکپا چیل کا دورہ کہتیوں کو دی گئی سہولیہ کا جائسہ لیا جیل میں قائم سوشل ویل فیر مرکز بھی دیکھا نیلم بلوک واحدت روڈ کی تامیراتی کام کا افتتہ ایم پی ملک خالد کھوکر نے فیتہ کارٹا ملک جمشید ملک جعوید کھوکر ملک بشارت کھوکر ہم راتے چودری اشرف میہ آسیف سمیت لگی کارکونام کی بھی شرکت کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس چکن کی قیمتوں کو نیچے لانے پر تبادلہ خیال کمیشنر لاہور کی زیر صدارت ماحولیات این او سیز اور چوینیز پر اجلاس کمیشنر بلڈنگز پیٹرول پمپس کا جائسہ جسٹس حابید عزیز شیخ سے سی سی پیو ڈی آئی جی اپریشنز ڈی آئی جی سیکیورٹی کی ملاقات ہوئی عدالتوں کی سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال کیا چیز جسٹس مالک شہزاد احمد خان کی زیر صدار سیشن جوجیز کا اجلاس مقدمات کے بروقت فیصلوں اور انصاف کی فراہمی پر بات سیشن جوجیز سے زیل طوار زیر سماغ مقدمات پر بھی تبادلہ خیال چائنیز اور دیگر غیر ملکی واشندوں کی سیکیورٹی ہائی ایلٹ ڈی آئی جی ایس پیو منتظر مہدی کا چینی کانسلیٹ کا دورہ ڈیوٹی پوائنٹس کا جائزہ لیا پی آئی اے کی نچکاری کے حکمتی منصوبے کی توسک بورڈ آف ڈریکٹرز کی تشکیل کے فوری بات اجلاس جن ملاسمین کی سیویس چار سال رہ گئی انہیں ریٹار کرنے کی تشریز پی آئی اے کا لاہور سے سکردو سات آپریشن بحال کرنے کا اعلان تین اپریل کو پہلی پرواہ ضروران پھرے گی پاک چائنہ بزنس کانسل کے وقت کا سی بی ڈی کا دورہ ایجیکٹیو ڈریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین نے بریفنگ دی پاک چائنہ بزنس کانسل کا سرمایہ کاری کے مواقعوں میں گہری دلچسپی کا اظہار فیس بک اصل میں فیک بک ہے ایسی فیصد لوگ جیسے نظر آتے ہیں اس کے برٹس ہیں وہ جھوٹ کی زندگی جی رہے ہیں ان کے سر پر شہرت کا بھوت سوار ہے کسی کی عزت بے عزتی کی پرواہ نہیں ایسے لوگ صحیح اور غلط کی پہچان کھو چکے ہیں ایڈیٹر انچیف سیٹی نیوز نیوز نیٹرک اور صداق یہ ووڈ جافتہ صحافی سلیم بخاری کی افتار ٹرانسکمیشن میں دبنگ گفتگو کہاں باہ کی احمد کبھی خط نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب سیکٹریٹ میں افتار ڈینر سابق ایم پی اے زفر عباس ٹوانا نسیم صابر فاروق بصیر بشارت علی مدسر شاکر اور دگر کے شفر سوات منچنا میڈیکل جنیوزٹی میں شجوکاری وویس چانسل پروفیسر جوکٹر خالف مسود گوندل نے افتتاق کیا پرنسپل پروفیسر نورین اکمل پروفیسر محمد عطیم پروفیسر بلکی شبیر کی شکر پروفیسر ڈاکٹر حافظ مہین عطیم پروفیسر عبد الحمید پروفیسر آئیشہ ملک شریک قومی ہوکی ٹیم کے لئے غیر ملکی کوشت آنے کا فیصلہ دنیا کے ٹاپ کوچ سے رابطہ کیا ابتدائی امور پر بالچیت سابق اپتان اور لیجنڈ کھلاری شیوہ سینئر کو اہم ذمہ داری سونپنے پر غور آئندہ ہفتے نئی ٹیم انتظامیہ اور سیلیکشن پینل کا اعلان ہوگا چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کی تیاریاں آئی سی سی کے وقت کا کذافری سٹیڈیم کا دورہ سینئر منجر آئی سی سی ایونٹ آپریشن سارا ایڈگر شامل نیشنل کیکٹر کیپی میں پریکٹس نیٹ انڈوہ جمنیزیم کا جائسہ دیا بادل گرجیں گے بھی اور برسیں گے بھی رمضان و مبارک کا دوسرا اشرہ تھنڈا گزرے گا پنجاب ہر میں تیس مارچ تک بارشوں کی پیشک ہوئی